بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دسکرپٹیو ٹیسٹ کا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ لیکچر اس میں ہم ایک تو پہلے ہم نے جو ایکسرسائز لیکچر نمبر 2 میں اینڈ پہ چھوڑی تھی اس کی میں پریسی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اچھے انداز میں ہم کیسے پریسی رائٹ کرتے ہیں آپ پھر اسی کو بینچ مارک کر سکتے ہیں یا اس سے اچھی بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کی سکل اچھی ہے یا آپ پہلے پیٹس کر رہے ہیں یا اس پر آپ کی پرسیپسن اچھی ہے یا آپ کی سکل تھوڑی سی میں کوشش کرتے ہیں تو بہتر ہو جاتی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں صرف میں نے اپنی کوشش کی ہے اگر آپ اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور مجھے فاول کیجئے کر اور مجھے بھی آپ سے لگنے کا موقع ملتا رہے گا اور اس لیکچر میں ہم مزید دو پیراگراف کی پریسی رائٹنگ کریں گے اور جس سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے پریسی رائٹنگ کیسے کرنے ہوتی ہے اور مین چیزیں ہم نے ایک پیراگراف سے کیسے نکال کے لکھنے ہوتا ہے تو سل سے پہلے تو ہم سولوشن کی طرف جائیں گے جو ہم نے ایکسرسائز بند کی تھی اس کا سولوشن جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کے سولوشن پر ہم بات کریں گے جو انیمپلائیمنٹ کے ٹاپک پہ تھی ایکسرسائز نمبر ون تو میر اس پورے جو پیراگراف تھا انیمپلائیمنٹ کا اس نے ذکر تھا اور انیمپلائیمنٹ پہ ہی ہم بات کر رہے لہٰذا انیمپلائیمنٹ is one of our chief problems it can be solved only through economic growth not by giving some kind of jobs to a large number of people تو یہ جو معاملہ ہے انیمپلائیمنٹ کا یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو jobs گورنمنٹ کی طرف سے دے دیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا بلکہ کیا ہے experience shows that only technologically advanced countries have been able to achieve full employment تو یہاں سے ہمیں دوسرا جو پہلو تھا technology کا کہ جو technological advancement ہے جو countries اس میں advance کر چکے ہیں وہاں پہ انیمپلائیمنٹ اتنی نہیں ہے جتنی کہ technologically جو backward countries ہیں like Pakistan بھی ان میں ہی آتا ہے جو انیمپلائیمنٹ کے issues کو فیس کر رہے ہیں Pakistan's problem of poverty, backwardness and unemployment can also be remedied through advance in science and technology تو یہ اس problem کا solution بھی یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے تو یہ پورا کا پورا جو آپ کی paragraph ہمارا تھا last time ہم نے جو لیکچر 1 میں جیسے پہلے سوری لیکچر 2 بات کر رہے تھے تو پوری سمجھ تین sentences میں بن جاتی ہے اور اس کا title جو ہے technology to end unemployment کہ technology کا employment کو ختم کرنے میں کیا رول ہے یہ اس کا ہم نے title اور اس سے بھی اچھا title دیا جا سکتا ہے کہ role of technology in reducing unemployment یا پھر اور بھی ہو سکتا ہے کہ technology and unemployment یا پھر advance and backward countries in technology and issue of unemployment تو یہ مختلف آپ title دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو title میں دھوں وہی ٹھیک ہے یا پانچھے title ایسے ہو سکتے ہیں جو سارے کے سارے چیز کو cover کرتے ہیں تو سارے ٹھیک ہوتے ہیں تو اس issue میں نہیں گونا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے next lecture کی طرف